ہلو گائز ویڈیو پہلی شکل ڈی انجلیٹر مجرد رقیم اگزام جو آج کا عیلز کا عقزام رہا وہ کیسا رہا اوبرال ریڈنگ لیسننگ رائٹنگ کے کیا کیا ٹاپک ہے ایزی تھی ڈیفیگل تھی اور کیسی تھی ہم ساری اس ویڈیو کے اوپر بات کریں گے اور لیسننگ اور ریڈنگ کے آنسز کے اوپر بھی بات کریں گے توποιے دھیان سے سننا ہے اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھنا جن جن کا آج کا اقزام تھا اور جن کا آگے اقزام آنے والا ہے تو اس کے رگارڈنگ بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو گئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2nd November 2019 جو آج کا اقزام رہا اس کے اوپر تو گئی جو لسننگ اس بار آئی وہ اس طرح تھی لسننگ کا فرس سیکشن was related to philips سیکنڈ was related to some mcqs and ثورڈ was related to map and match the information and سیکشن فور was related to philips تو گئیز اگر بات کروں تو لسننگ کی آورال گئیز میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ لسننگ will be easy but some candidates جن کو mcqs میں difficult آتی ہے ان کے لئے تھوڑی سے moderate ہو سکتے تو گئیز ویسا ہی تھا mcqs اس مر تھوڑے سے زیادہ تھی لیکن آورال لسننگ was easy لیکن جن کو میں نے آج دیکھا mcqs میں گئیز بہت سے candidate ایسے ہوتے ہیں جو بہت puzzle ہو جاتے ہیں تو گئیز آپ کو candidates کو میری یہی کی recommendation ہے please آپ mcqs کے اوپر work کر کے جائے جب ہی بھی آپ کا exam because میں نے اپنی جب میں initialization کرتا ہوں جب میں اپنی روح میں candidates کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں وہ mcqs کے time بہت puzzle ہو جاتے ہیں تو گئیز دھیان سے آپ mcqs کو prepare کر کے جائے کرو جب ہی بھی آپ کا exam لیکن آورال گئیز اگر listening کی بات کریں 2nd november 2019 کی that was easy and گئیز اگر ہم reading کی بات کریں reading first passes was related to true, false and philips and گئیز بتانا چاہوں گا جن جن کا گئیز آج exam files کا تو گئیز پلیز 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 آپ کو اگر reading کے passes کی name یاد ہو تو پلیز ہمارے comment box میں share کریں because it will help other eyes candidates because ان کو تھوڑا سا idea ہو جاتا ہے کیا پیسز آیا because as a initiator میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ میں reading کے passes کی name یاد رکھ پاؤں because بہت سے کام ہوتا ہے that time تو گئیز جب ہی بھی ہم duty دیتے تو reading کے passes کی name یاد رکھنا بہت دیفکلٹ ہو جاتا ہے تو گئیز پلیز اگر کسی کو بھی یاد ہو comment box آپ کا ہے تو پلیز شیئر کرو کہ other candidates اس کا تھوڑا سا benefit اٹھا ساکے and passes was passes one was true, false and philips and second passes was list of headings, mcqs and philips and third passes was yes, no, not a given and mcqs تو گئیز اگر overall میں reading کی بات کروں تو reading was little bit hard for some candidates لیکن اتنی بھی hard نہیں تھی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ایک passes تھوڑا سا difficult ہوگا reading was easy اور easily ہو بھی رہی تھی candidates سبھی اچھے سے کر رہے تھے perform اچھے سے میں نے دیکھا جو reading اچھے سے perform ہو پا رہی تھی سبھی candidate کی تو reading was guys little bit easy and little bit moderate and overall اگر اب بات کروں تو reading کی guys easy تھی سارے candidates اچھے سے perform کر رہے تھے اور guys writing کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا guys ہمارا صرف ایک کی official youtube channel جس کا نام دیل اور guys میں آپ کو بتانا چاہوں گا prediction ویڈیو کی سب سے پہلے شروعات ہم نے ہی کر رہی تھی اور ہمارے چینل پہ ہی genuine prediction ویڈیو اور آج میں نے دیکھا بہت سے youtube channel جو ہماری کوپی کر کے ہماری information کو کوپی کر کے دوسروں کے پاس provide کر رہے ہیں اور some youtube channel also charging money for that guys ہمارا channel اس کے بالکل خلاف ہے ہم صرف ایک genuine as an insulator میرے پاس جو بھی experience ہوتا ہے اور جو information ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو ہماری prediction ویڈیو اور کیا ہوتی ہیں تو گائی writing میں تبھی اس لیے کہوں گا کہ ہمارا صرف ایک youtube channel جس کا نام ہے Dean'sulator guys اگر آپ کو subscribe کرنا تو وہ ہی کرو باقی آپ کی مرضی ہے میں کبھی آپ کو force نہیں کر سکتا اور صرف ہمارا لکھنے ایک ہی youtube channel ہے جس کا نام ہے Dean'sulator اور guys writing کی اگر ہم بات کریں تو writing task 1 was table in many country young people leaving their parents in rural area for studies or to work in studies is this advantage overway the disadvantage تو guys education کے اوپر اور globalization کے اوپر topic تھا اور میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ education اور globalization کے اوپر topic آئے گا تو اس task 2 was related to our prediction and table task 1 was also related to our prediction تو اس ایک دم accurate prediction تھی ہماری 2nd november 2019 جو جو آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گا ویسا ہی exam تھا تو guys اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please like this video share this video and subscribe to the channel the insulator and guys listening اور reading کیا آنسا 2nd november جلدی اپلے اپلے ہونے والی ہماری چینل میں within کچھ آج میں تو subscribe کر کے رکھ لو ہمارے چینل کو جس کا نام ہے the insulator and one more thing guys next prediction video کل اپلوڈ ہو جائے گی مارننگ تک تو مارننگ میں آپ کو next prediction video مل جائے گی فون november exam تو guys وہ اکتم genuine ہوگی do subscribe to our channel like this video share this video and thank you very much guys for watching this video